ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بغیر لیسانس کے کوئی بھی اصلہ استعمال نہ کریں اور جب بھی اصلہ استعمال کریں لیسانس کے ساتھ کریں اور سیفٹی کا خیال رکھیں اٹھارہ سال سے کم عمر حضرات ایسی چیز کا بلکل بھی شوق نہ رکھیں شکریہ موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھی سی اچھی گن کا رویو لے کر آئیں خاص طور پر شکریہ حضرات کے لیے کہ وہ ہمارے جو گنوں کو پسند کریں دوستو آج ہم جس گن کا رویو کر رہے ہیں وہ ہے سنگل بیرل میڈ ایس ایس آر یہ بہت ہی اچھی گن ہے خاص طور پر انشی کاری حضرات کے لیے جو سنگل بیرل یوز کرتے ہیں اور سنگل بیرل کو ہی پسند کرتے ہیں میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے اس کا جو مڈل ہے وہ ہے آئی جے اٹھارہ مڈل میں زوم کرکا آپ کو دکھا رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے اس سائیڈ پر جو ہے نا ڈاک کا نشان ہے اور مڈل آپ کو نظر آئے آئی جے اٹھارہ اور دوسری سائیڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ہے یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ادھر تھوڑا بہت میڈ ان یو ایس ایس آر اور اس کی دوسری سائیڈ پر جو ہے نا خرگوش نظر آ رہا ہے دوستو یہ اٹھائیس انچ بیرل میں ہے دوستو بہت اچھی گن ہے شکاری حضرات اس گن کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں جس کا ویٹ کم ہو اور ٹارکیٹ رینج زیادہ ہو یہ گن ان میں سے ایک ہی گن ہے جو ویٹ بھی کم ہے اور اس کا ٹارکیٹ رینج بھی بہت زیادہ ہے اگر ہم اس کے میں آپ کو ویٹ کے بارے میں بتاؤں اس کا جو ٹوٹل ویٹ ہے میکسیمام ہوگا دو کیجی اس سے زیادہ نہیں ہے اور اس کے اگر ہمیں ٹارکیٹ رینج کی بات کرو اس کی جو ٹارکیٹ رینج ہے نا وہ تقریباً آج کی جو چوکس والی آئی ہوئی ہیں گن ریپیٹر ہو گیا یا ڈپل پیر آور انڈر ہوں میں ان میں سے یہ بلکل بھی کام نہیں ہے ان سے کام نہیں ٹارکیٹ رینج اس کی زیادہ ہو گئی چلو دوستو میں آپ اس گن کے بارے میں بتاتا ہوں اس گن کے ایک دوستو یہ اس گن کی یہ پیڈ ہے یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے بہت ہی نارم ہے اور کسی اچھی لکڑی کا بنایا گیا ہے اس کا جو آئینا صرف یہ چیز جو آئینا باقی سارا سب کا سب اس کا پہلے والا حساب ہے اور اس کا بٹ پیڈ جو ہے وہ اس کا ٹوٹ گیا ہے ہم نے نائے لگوایا ہے باقی اس کی سب سے سب وہی پہلے والی چیزیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے اور بلکل ہلکی نارم ہے اور یہ اس کی گریپ ہے گریپ بے بہت زبردستے کے آخر رچہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا انلاکن لیوا رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ اس کا انلاکن لیوا رہا ہے اس کے اب بھی تک وہی ہے تقریباً تیس پین تیس سالوں کے ہمارے پاس ہے یہ اس کی وہی پہلے والی جو ہے نا فائر جو پینے وہی پہلے والی ہے اور یہ اس کا ٹرائگر ہے دوستو آپ نے بہت سی دیکھے ہوں گی یو ایس ایس آر میں لیکن یہ آپ نے بہت کم دیکھے ہوں گی جس کے ٹرائگر میں بھی اسپرنگ رکھا ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ٹرائگر میں اسپرنگ رکھا ہوا ہے ہم جو ہی اسے انلاکن لیو لوڈ کریں گے اس کا جو لیور ہے یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے بہت لکل فیکس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اسے ٹرگٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت ہی زبردہ ہے یہ اس کا فور آرم میں دکھا رہا ہوں بہت ہی پیارا فور آرم ہے اور اس کی گریپ بھی فور آرم کی زبردہست ہے اور ویٹ میں بہت ہی ہلکا ہے یہ 28 انچ میں بیرل میں ہے یہ اس کا سائٹ ہے فرنٹ سائٹ جسے بولتے ہیں نشانہ بھی بولتے ہیں اور اس کی چوک دیکھئے دیکھیں بلکل بھی زبردہست کسن کی چوک ہے اور ویٹ کے بارے بہت ہی ہلکا ویٹ ہے اس کا ویٹ بلکل کوئی بھی ویٹ نہیں ہے آپ اندر سے بھی اس کو چیک کروار دیتا ہوں یہ اس کا فور آرم ہے یہ دیکھنا ہے آپ اس کا فور آرم آرم یہ سب اس کے اروجنال پہلے والے بھی ہیں اس کے آپ نے کوئی چیز بھی چینج نہیں کروائی اور یہ دیکھیں آپ یہ بیلکل اس کی صفائی نہیں ہوئی والی لیکن پھر بھی استعمال میں بہت زبردہست ہے اور اس کی اتنی ٹارکیٹ رینج ہے کہ اس ہمارے علاقے میں کسی کے پاس بھی اتنی ٹارکیٹ رینج والی گن نہیں ہے اور یہ اس کی بیرل ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی بیرل بہت زبردہست گن ہے دوستو جن حضرات کو سنگل بیرل کا اس گن کا شوق ہے اگر سنگل بیرل کیلئے شوق ہے تو وہ اس طرح کی گانی استعمال کریں جن دوستو نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو ہمارے نئے نئے والی ویڈیو وہ آپ کو مل سکے شکریہ دوستو